تمام دوستہ باہ حدیعہ درود و سلام بحضور سرور کونین صل اللہ علیہ وسلم نہای تدب احترام انتظام و انسرام تذکہ احتشام اور اس عقید دنال اصلا لوگانو ایک اللہ ہی نہیں کیتی ہیں وگر نہای مذبہ دے چاگڑے ہی ختم ہو جاندے اے عقیدہ آنا چاہیدہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ میرا نبی ہر مومن دی جان تو بھی زیادہ قریب اس عقیدے دنال کلمہ جدوہ سی پڑھنے ہیں نا کلمہ دے اندر کتنے جوزنے جی دو ہے تے بنیادی گلن راتلو ناچ اے سنیت اے بریلویت اے مذہب اے غیرت اے ہمیت اے علم پوری کائنات دا کچھ بھی نہ نہ تسی رٹے آن نماز روزہ صرف کلمہ جنہوں یاد ہویا من قال اللہ علیہ اللہ دخل الجنہ جنت ادھی ملکیت ہوگی کیونکہ نمازہ روزہ سی اپنے واسطے ہیں کلمہ ووٹ اس اڑا اللہ رسول دا کلمہ کی ہے جی اس اڑا ووٹ ہے کہ ساڑا اللہ ایک کے ساڑے رسول اللہ جیسا کائنات دے اندر کوئی مخلوق نہیں یہ ساڑا ووٹ ہے دو ناستیان تو کلمہ جدو اسی پڑھی دا ہے سب تو پہلے کی پڑھنے ہیں لا الہ بولو بولو لا الہ اے اللہ دا کلمہ نہیں اے رسول اللہ دا کلمہ پہلے رسول اللہ دی زبان ہے کلمہ پہلے کی دی زبان ہے حضور نے تعرف کر آیا اللہ دی نہیں تعرف کر آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یا معاشر القریش تعالی منی حضور نے سارے قریشین بولایا انہوں کیا اے صادق اے امین اے چالی سال صداقت دی چادر تے کدی داغ نہیں آن دیتا فرماؤ کی حکمیں تو فرمایا لا الہ الا اللہ قولو لا الہ قولو لا الہ طفلے ہو حضور نے اپنا بھی تعرف نہیں کر آیا قولو لا الہ تو اے کدہ کلمہ ہویا حضور دا ہے نا اللہ نے تنی زبان تو بولیا کنے بولیا جڑا سی لا الہ الا اللہ کہنے ہیں اے کدہ کلمہ ہے اللہ دا کلمہ ہے حضور دا کلمہ ہے حضور نے تعرف کرایا لا الہ الا اللہ اللہ دا کلمہ کیے محمد الرسول اللہ واللہ زین ماہو اللہ دا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ حضور نے کی سنایا جی اللہ نے کی سنایا محمد الرہ ہونا عقیدہ لے کس عقیدے نہ پڑھنا ہے جو دوسی کلمہ ہے تیبہ لا الہ الا اللہ کہنے ہیں اللہ دے بارے ابھی عقیدہ ہونا چاہیدہ ہے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید جدا سی کلمہ پڑھ رہے ہیں اتنا قریب ہو کے اتنا قریب ہو کے سن رہے ہیں کہ ساڑھی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب اے عقیدہ بھی نہ رکھنا ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں پہلے عقیدہ دے رکھنا کس عقیدے نہ پڑھ رہے ہیں عقیدہ ہے کہ جدا میں کلمہ پڑھ رہے ہیں کدھی کوئی مشکل آئی کدھی کوئی مسئلہ بنیا تو میرا رب میرے اتنا قریب ہے کہ میری شاہ رگ بھی دور ہے اللہ اس تو بھی قریب ہے اللہ اس تو بھی میں پہلے عقیدہ سمجھانا ہوں پھر تو آڑی مرضی جو میں کہو گے کرانگے لیکن پہلے سمجھو تے سہیے سٹیج دی کیے دی وقت ہے کیے دی اہمیت ہے اے جانتے ہوئی تھے کون کون بیٹھے نے تُسی اپنا اے تے کھرک شرک بچے بچے سنبھل جاؤ حضور نے فرمایا انا جلیس و من ذکرانی جتے میرے ذکر دی محفل ہوئے میں محمد مصطفیٰ خود بے کے سننا ہوتے اے حضور نے خود فرمایا کسے مولوی کسے پیر دی گل نہیں جیتے تُسی محفل ہے ذکر سنبھ اے اے سجائیے نا حضور دے ذکر دی محفل اے سب تُو بڑی گال ہے کہ حضور نے خود دی اہمیت دی فادیت دی چھ بیٹھن والے دی بات چونوں ملدہ کی فرمایا جو تو میں جو بیٹھ گیا اور کنوں بلانا تُسا انا جلیس و انا جلیس و حضیث مبارکہ انا جلیس و میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں آ کر من کوئی بھی ذکرہ ذکر کرے نہیں میرا کوئی بھی میرا ذکر کرے تو وہ محفل میرے ذکر والی اور کوئی آئے نہ آئے میں محمد مصطفیٰ اس محفل میں ضرور بیٹھتا ہوں آ کر تو عقیدہ اللہ کتنا قریب ہے بولو اللہ کتنا قریب ہے تو رسول اللہ کتنے قریب نہیں اَن نَبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَنْفُسِهِمْ میرا نبی توڑی جان تو بھی زیادہ قریب تو کلمہ پڑھ دیا دونوں ہستیاں اتنیا قریب نے ساڑھے جدوں بھی کوئی کلمہ پڑھے حضور دا ذکر کرے یا خدا دا ذکر کرے تو اللہ شارک تو زیادہ قریب رسول اللہ جانتا ہوں ہاں تو اسی اس واسطے کہنے ہاں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا تو ذکر کرے لیکن ذکرے تساڑی بد دعایوں دے واسطے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے یا اللہ زبان ہی نہ دے کہ اسی اللہ دا ذکر دے کریے رسول اللہ دے محبوب دا ذکر نہ کریے اللہ دا ذکر ہی کیے محمد الرسول اللہ اور لدائے بھی ذکر ہے حضور ہی نہیں حضور دے تمام ساتھی ایک دا نہیں ایک دا نہیں واللہ زینہ ماہو میرے محبوب کے واللہ زینہ یہ جمع کا سیگہ اس میں موصول جمع کا سیگہ ہے اللہ زی اللہ زانے اللہ زینے اللہ زینہ واللہ زینہ جمع دا سیگہ کم از کم تن تزیادہ دی حد کوئی نہیں ایس تو تھلے نہیں تنہ تو تھلے جمع ہوں دی نہیں اردو دے اندر واحد تے جمع لیکن عربی دے اندر واحد تسنیہ پھر جمع دو الگ نے دونوں تسنیہ کہندے نے جمع تو واللہ زینہ کیڑا سیگہ ہے جمع دا سیگہ ہے کہ حضور دے ساتھی تمام دے تمام ساتھی ماہو جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں جو ان کا خطاب جنہوں نے بلا واسطہ سنا اشدہ واللکفار یہ بھی قرآن ہے یہ بھی کیا ہے قرآن ہی ہے اللہ کا ذکر رسول اللہ کا ذکر حضور کے صحابہ کا ذکر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ وَلِی ہی نہیں صحابی نہیں صحابی کے دروازے کا چوکی دار جو کتہ بن جائے اس کی بھی خدا قسم اٹھا رہا ہے اس کی تعریف ہو رہی قلب و ہم ان کا کتہ قلب و ہم ان کا ذِرَائِهِ بِالْوَسِیدْ جو اس طرح بازو پھیلا کے کہ تم عبادت میں لگ جو تم سو جاؤ یہ کتہ قیامت تک تمہاری حفاظت کرے گا تو پھر کیا ہوا لوگ تو ذکر ہمیں سنیوں کو کچھ علم چاہیے حضور کے ذکر سے منع کرتے قرآن اٹھاتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں اللہ کیا فرما رہا ہے کتے کے بارے میں اصحابِ کعف اصحابِ نبی کے بارے میں نہیں اصحابِ کعف کے بارے میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اس کتے کی اور صحابِ کعف کی میں اور میرے فرشتے کروٹے آتھوں سے بدلتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ وَنُقَلِّبُهُمْ متقلم مال غیر کا سیگہ ہے تصنیہ و جمع متقلم کا سیگہ ہے کہ میں بھی ہوتا ہوں میرے فرشتے بھی ہوتے ہیں جب اصحابِ کعف سال کے بعد تھک جاتے ہیں تو میں بھی ساتھ میرے فرشتے بھی ساتھ ہم کتے کے بھی کروٹیں بدلتے ہیں صحابِ کعف کے بھی کروٹیں بدلتے ہیں اور سورج کو میں رزانہ حکم دیتا ہوں کہ بلندی پہ چلا جا سورج چوتھے آسمان پہ ہے کون سے آسمان پہ چوتھے آسمان فرمایا بلندیوں پہ چلا جا جب اصحابِ کعف کے غار جہاں سے اندر روشنی جا سکتی ہے تیری کرنے انہیں متاثر کر سکتی ہے یہاں سے زمین کے ساتھ لگ کے جانا بھلے ان کو گرمی نہ لگ جائے دوسرے لفظوں میں اردو کے لفظوں میں کہ انہیں سلام سلوٹ کر کے جانا انہیں کیا کر کے جانا یارو مکنیں گئی ملاد دیا گلنہ کر دے حضور دی شان دیا حضور دی عظمت دی گلنہ کر دے حضور دے حضور رہ گئے جہاں نے نبی دعامہ کر دے گئے یا اللہ نبوت لے لے حضور دی غلامی لے لے حضور دی غلامی دے دے پھر اونا دے اصحاب اونا دا کتا اللہ فرمائے میرا سورج جان دے ہم بھی سلام کر دا آن دے ہم بھی سلام کر دا اسی انہیں دے کر وٹا بدلنے اسی انہیں دے کیے کرنے آجی کون بدل دا ہے تے تم وٹا ہے تو گلنہ کرنے سیابا نو پچھو حضور دی شان کیے سیابا نو سردہ ذکر نہیں کیتا محر علی شاہ جے کر گئے تے مافی منگی کتھے محر علی کتھے تیری سنائے گستار مافی منگی پھر حضور میں ویخ بیٹھا گالتے ہوگی نانا جی پر معاف کر دیا جے کتھے میری آنکھا کتھے توڑا چیرا کتھے میر علی کتھے ایوی نال دسیا کرو اچھاتیاں نا تانو انجنی میں ہو گئے تے رو رو کے نی ڈال ہو گئے ابو بکر صدیق نے آنکھا چکھانا پائیا حضور میں ویخ بیٹھا تے مافی دے دیا جی دیکھ لیا سی نا حضور آئے تے کیا نانا جی مزا نہیں آنڈا مزا نہیں آنڈا فرمایا دوتریاں چانا کیے میر علی تم میرا دوترہ ہیں میرا پترہ ہیں کیا لا ہو مکتی مخطط بردے یمن حضور انجنی پردے چھے زیارت نہیں لا ہو لا دیو پردے آج لا ہو مکتی مخطط بردے یمن من بانوری صورت دکھاو سجن اوہو مٹھیاں گالیاں لا ہو مٹھن جڑیاں ہمرا وادی تے پھر جدو حضور نے اے تم بڑا ہے اپنے رنگا کہنا ہے سبحان اللہ پھر جدو چیرہ دیکھیا نا حضور دا سبحان اللہ ماج ملہ کا تو آڑے جا سونا کوئی نہیں ماہ احسانہ کا تو آڑے جا حسن کوئی نہیں ماہ اک ملہ کا تو آڑے جا مکمل انسان کوئی نہیں کتھے مہرے پھر ماہ فی منگی حضور نے مام میرا لی تو منو بکھنواستے منو کبر انبر جو بلائے وہ کہا نانا جی گالتے ہور سین آج سکھ میتران دی وہ دیری ہے آج میرے بسوں بار ہو گئی دل اچھڑ کے موں دے اندر آ گیا اکھاں پٹن لگ پئیا جدا کلمہ پڑیا کہ دا تو دو ترہ تیرا نانا زیارت بھی نہیں کراندہ آج سکھ میتران دی آہ انج پڑھو تے پھر تو انہوں پتا لگے آج سکھ میتران دی وہ دیری ہے مرید بیٹھے انہوں نے کہا میرے لی شاہ کیا روپیا انہیں تے انگریز روا چھڑے میرے لی شاہ تے انگریزان تے پھٹے چک چھڑے انگریز نے کہا تے نو چک لے نا میرے لی شاہ اتے وے کیا فرما تو چکن آ لے تو انہوں چکن آ رہے نا میرے لی نو چکن آ رہے اوپر کچھ اور ہی لکھا ہے یہ میرے لی اج سکھ مطران دی توانا حضور آن دینی تو میر علی نو غلط کہنے میر علی دا مانا کی ہے حضرت علی دا چان حضرت علی دا چان حضرت علی دا انہوں دا تے غلام ماننے غلام علی نی مان میر علی کو انوئے گا تو پھر کی کہہ رہے ہیں ایتھوں جی جڑے میر علی شاہ رحمت اللہ علی نو مندے نے ولی مندے نے انہوں نے توی پتہ لگ گیا کہ حضور زندہ سانتے زیارت لی کہہ رہے ہیں اے میر علی شاہ دا عقیدہ کہ حضور آج ملاقات نو دل کر دا ہے تو تسی دلتے آت میں تقریر نہیں آجے شروع کی تھی تو انہوں پہلے سمجھانا ہے کہ ساڑے ولی حضور نا پیار کی میں کر دے سانتے سیابا حضور نا پیار کی میں کر دے سانتے کیوں جی مردے نو کو ملن جاندے جڑا مر جائے مٹی ہو جائے اونا کنجران دے عقیدے کھوتیاں نو پیڑے کھوتیاں نو پیڑے کھوتیاں بھی حضور دیاں گھلامیاں دیتیاں انسان تے پتھران دی بارش کر رہے کھوتیاں گئے تے محمد رسول اللہ کھوتیاں بھی ٹال گئے تُو کھوتیاں تے بھی پیڑے چودہ سو صدیان گزر گئے ہیں جب پاؤنکنا اپنے نبی نا کھوتیاں تے بس دی بس دی بڑے بڑے بلڈ ہاؤنڈ انہوں نے لیان دے حضور نو پیڑے کھوتیاں نمہ پیڑے گیا انہوں نے پتھر برسائے حضور دی پنڈریاں دا گوشت چڑ گیا بار بار لیکن کھوتیاں نے حضور نو پچھان لیا بکریاں نے سجدے کر دیتے اوٹھاں نے سجدے کر دیتے حضر اصوت پتھر ہو کے حضور تے سلام پڑن لگ پی جتے حضور نو دیکھیا انسان تیرا قاداک لے جائے تو اپنے نبی نو منن لگیاں شرم کرنے بکواس کرنے تے شرک دسنے بدعادت سنے جڑیاں اللہ دیاں گلانے انہوں نے تو بدعادت بنا دیتا تو کہنا میں اہل ادیسان میں اہل علمہ جڑے اہل علم سن انہوں نے کھڑے ہو کے حضور دا پہ شاپ پھی لے استاد قبلہ خادم حضور صاحب لطان باوہ سلامت سن جدو گئے نا شام دے اندر فرما دے میں انہوں پیر صاحب کھانا رکھے ایک نوجوان نے میں پاگل ہو گیا دی خوشبو سنگے کہ دی اہل در کہ دے دے میں اہل روٹی پھول گی میں کہا کونے جڑیاں تو کیڑی خوشبو سنگے کہا جی میں کدی خوشبو نہیں لائی میں امی اہمن دی نسل آن چودہ سال بعد ساڑھی نسل چو بھی خوشبو آن دی کیوں نہیں دستا تو حضور دی نا دستار دی گلوی چھڑ دے ملاد دی گل بھی چھڑ دے حضور دے پشاب دی گل کر تیر یہی ہو کہا تے سیابات یہی ہو کہا تے حضرت سجدنا عبداللہ ابن زبیر نے حضور دا خون مبارک کھڑے ہو کے آبے زمزم دی طرح پگڑی لا کے عدب نہ پیتا فرمایا کیوں پیتا حضور پیار جو ہو گیا تو اڈے نا امی اہمن تی نو پتا نہیں پشاب پلی تن دا ہے حضور ہو رہاں دا ہوئے گا تو اڈا پا کے بہت سیابیا میں انہی نہیں ہاں حضور میں نو پیار ہوئے میں پشاب پی لیا پھر حضور نے فتوہ دیتا توں کونوں میں ملا دیا گلنان تے بات دیا پشاب دیا گلنان کر پہلے امی اہمن نو کی دیتا حضور نے پشاب لکڑ دے برد پیالے دے اندر فرمایا جا سٹ دے حضور دا حکم ہے جا بار حضور دا حکم ہے ان شریعت پر محبہ شریعت بھی ٹپ جان دی توں کیوں نہیں ٹپے آج تھی کر تو تے شریعت مسئلہ چل جائے پھر حضور نے نماز چھاڑ دیتی دس پھر فتوہ لا حضور تلیتی صدیق اکبر نے خود کشی کر لی سب دے موچ اڈی تن دیتی لا فتوہ پھر حضور تے امی اہمن حضور نے فرما دیتا پشاب سٹ دے کی فرمایا حضور نے حکم کیسی حضور دا پشاب سٹن دا کی پین دا عشق بھی اولاہ ادھے کم بھی اولے جدے پیش پیج آئے پھر کھاک چھڑ دا نہیں پھلے لوکاں پانے عشق سکھالا عشق نہ چھڑ دا پھکا کڑے اے صحابہ سن جنہوں کافران یہودیاں منافقہ مسلمانہ بھی منافقہ دیکھیا تو کہیں دے آمانو کما آمان صفحہ اے نا پاگلان طرح ہی مان لے آئیے صحابہ پاگل ہو چکے سنو حضور دیمہ تو کیوں نہیں پاگل ہویا صحابہ دا ملا سناؤ صحابہ دیاں گلنا کرو صحابہ نے تے اے کیتا پتر بند فر پی پشاب حضور دا دے فتوہ کے نور دے فتوہ کے پشاب پاک تو اڑے جسم چھو پسینہ نکلے پاک ہے کہ نہ پاک ہے تو صحابہ نے غسل کرے پانی نہ کیتا سی پھر حضور دے جسم چھو نکلے پنجاب ایتھو پنجاب پانچ دریاو گئے حضور دے صحابہ نے غسل وی کیتا پیتا وی وضو وی کیتا پھر نماز صحابہ دی پھر حضور نے خود اس پانی نہ تو ہی اپنے جسم چھو نکلے پانی نہ کر پھر اسی من ناں گے تیری بھی کو کہا تے گی گلت ہے بس میرے لشان ہے کہ آج زیارت بھی ہو گئی حضور ماسی دے دے آج میں مجبور ہو گیا تھا میں آج پھٹن لگا تھا میری آج محبت انتہا ان لگی سی میں آج ترس کیا نانے دادی دار حضور جو میں کار بیٹھا تے وڈی گال نہیں ما کر دا میں بڑا وڈا گستاخہ کھیاں کتے جا لڑی ہیں حضور ایوی گستاخی کہ میں کمت اسی زیارت کراؤں حلامہ اقبال نے ساری عمر حضور دے روزے تے نہیں گیا پتہ تمہیں سارے حلامہ اقبال نے ساری عمر حضور دے روزے تے ساری دنیا پھر ہے انہاں کہا کیوں نہیں جاندہ انہاں کہا موں کڑا میں حضور دے روزے تے چلا جاؤں ایک کروڑ واری درود پڑے آنے پھر یہ شیر کسے ولی نے مینے کیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے لیکن حلامہ اقبال نے کسے نے کہا جا انہاں کہا نہیں جانا کیوں حضور نو بوتھی کڑی بکھا مانگا کڑی بوتھی بکھا مانگا تمہیں آکڑ آکڑ کے ساٹے ور کے ساٹے ور کے سیابا نو پتہ نہیں سی نہیں سی پتہ حضرت امی ایمن نو عورتہ نے پھڑ لیا اور امی ایمن جان دے کونو ایمن اگل کر بے آجے حضور دی امی جان بھی نے حضور دی مربیہ نے حضور دی امی جان سیدہ تیبہ تاہرہ زکیہ مومنہ سارے کائنات دیاں ماما حضرت امی آمی نا دی جتی دے تلوے دے برابر بھی نہیں کائنات دے اندر تے جان لگیاں تے کہن لگیاں اے امی ایمن میں اپنا پیارا لال محمد مصطفیٰ تیری نگرانی چھ دیتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ حضور دی امی جان لگ دیاں نے امی ایمن حضرت امی آمینا نو کائنا چھوڑ کوئی عورت نظر نہ آئی جدو جان لگیاں فرمایا امی ایمن تُو سارے ہن دی وفادار ساڑھے خاندان دے اندر رہی وفاداری دی اخیر ہون لگی ہے میرا بچہ معمولی نہیں کالنو انہیں نبی بڑھنا ہے کائنات دا والی بڑھنا ہے تے میں تے نوں دوجی آمنہ بنا کے محمد مصطفیٰ دی سر پرستی تیرے حچ دی نہیں ہاں پھر پچھ ہو بے غیرہ تان دے آئی جی ہو کے تُو گلنا کرنا ہے ماں ہووے تے پی پے شاب رہی ہووے سکان اللہ حضور کیا کہنے ہیں امی ایمن کی لگ دیاں نے حضور دیاں پالا نہ لیاں نے حضور نوں پالے آئے حضور نوں پالے آجوانی تک پالے آ حضور نوں پھر حضور نے شادی کی تیا نا دی اینا دی پھر حضور کنے شادی کی تھی حضور نے شادی کی تھی حضرت زید بن حارسہ دنا پھر عسامہ بن زید پیدا ہوئے جنہاں نے حضور نے موڑے تے کھڑایا پھر جنہاں نے صدیق اکبر دے بھی لشکر دا سبا سلار بنایا اے تھے آکے آج گل ختم کر کے جاؤ نارے نہ مارو اپنے نبی دا مقام بازو چنجوڑ کے صحابہ ترہ تلوانا کھج کے سمجھاؤ یہ ہے محمد الرسول اللہ ان کا پشاہ بھی پاک ہے ان کا توق بھی پاک ہے ان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی پاک ہے یہ ہے محمد مصطفیٰ اس کے بعد نہیں نماز تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی روزہ تو شریعت تو سب نبیوں نے دی اس نبی کا مقام یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ پیغمبری لے لے اس نبی کی غلامی عطا فرما دے حضورؑ ہم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے جی فرمایا ابنی اسرائیل دراؤ میرے بعد وہ قوی ترین پیغمبر تشریف لانے والا ہے جس کے جوتوں کے تس میں کھولنے کے میں خود کو قابل نہیں سمجھ وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِنِ اے جے ملاد وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِنِ یا تی وہ آنے والے ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں آمد مصطفیٰ ہونے والے ہیں یہ ملاد کان ڈونڈتا ہے ملاد کے حوالے در تیرے کار پتر جمدہ ہو دا ملاد ہے حضرت آمنا دے کار پتر جمدہ نبی دا ملاد حضرت تیرہ ملاد برتھڑے ملاد ہی تو ہوتا ہے تینوں پتہ ہی کو نہیں جہلا برتھڑے ملاد ہی تو ہوتا ہے ہر انسان کا پھر جی خرچ کرنا شرک ہے حقیقہ شرک ہے بھولو جی حقیقہ شرک ہے کہ سنت ہے حقیقہ ہوتا کیا ہے بچے کا ملاد کا کھانا بیٹا ہو تو دو بکرے دو بیٹی ہو تو ایک یہی تو ملاد ہے تیرے بیٹے کا یہ ملاد یہ کیا ہے بتاؤ جی کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے میں خادم صافدہ شگردان دورہ دیسہ میں تنظیم المدارت مفتی کر میں للی پلی ہو میں جاندہ ہی نہیں فقیریاں کینے فقیری ہے حضور دے پیشاب دی عزت کرو حضور دے پیشاب دی عزت کرو صحابہ دی طرح جتو بچہ کسے دے کار پیدا اندہ ہے وہ بچہ اندہ ہے مولود او دا نا ولد او دے پیو دا نا والد او دی ماں دا نا والدہ او دی پیدائش دا نا ملاد جڑے دن بچہ پیدا ہوئے دا نا یوم ملاد ہسی یوم ملاد ان نبی کے نا یوم ملاد نہیں کہندے ہر بچے دا پیدا ہونا نا دنو دا یوم ملاد ہے برث ڈے نہیں کہندے یار تاں نیدنوں پھڑو کیدنوں پھڑو برث ڈے کی ہم دا چلا تسی دس ہو لیاو کسے مولوینو ٹوکا رکھ لو کولن کہ برث ڈے منایا نا اپنے پتر دا میں ترہا ٹوکے نا سیر لان دے تاں نا دے لال دا برث ڈے نہیں مناو دا تیرا پتر سمانہ دو ترہا ہے جی مولوی سائی بھی اپنے پتر دا برث ڈے مناو دے کے نہیں تینو اربیج یوم ملاد کہندے کی کہندے نہیں یوم ملاد جی حضور آن دے یوم ملاد ان نبی جڑا کیکہ کر کے برادری سجدے ہو اپنا کھانے دن دے ہو ایک ہی ہے جی جشنے یوم ملاد پتر دے بٹھائیاں نہیں ملادے چاچیاں ہندیاں نہیں دوستانو ساتھ لین دے ہو ان کا انی دے آئی دے ملاد اے ہی ملاد ہے نا حسن علی کیڑی کھلے چوڑے دے پتر دا بھی ملاد ہے سائی دے پتر دا بھی ملاد ہے بی جیڑا جمعہ او دا جمعہ ملاد تی جیڑے دن جمعہ او دا یوم ملاد تی جیڑا خوشی منادے او دا جشن ملاد آسا تے عام لوکانا ثابت کر دیتا تے حضور تے گل ہی ہو رہے نا حضور تے گل ہی ہو رہے نا حضور نو بندیاں چا لیا ہوئی نا کون تو نبی یوم واد بندے اے نیسی میں حسولے بھی نبی سا مٹی تے گارہ آگتے پانی رڑے آئی کونی سی میں حسولے بھی نبی سا حضرت امی ایمان کون جی مان دی گل کرو مولوی دی چھڑ دیو آج جی ماں دے قدمہ تھا لے جنت حضور دی ماں دی گل کرنے ماما دو قسم دیاں دیاں ایک جیدہ وچو جمعہ ایک جیدہ تسی دودھ پی لیا یا جیدہ تسی امی سہاد فات دی تو وہ بھی تو اڑی امی وہ بھی تو اڑی کی ہے جی اے ماں مربی تربیت اما آمینہ نے نہ تے اعتماد کیتا کہ میرے محمد مصطفیٰدی کو تربیت کر سکتی تو امی ایمن ہو سکتی پھر امی ایمن نے کی کیتا وہ نے کیا ماں ضروراں پر مقام مصطفیٰے وے حضور نے کیا امی ایمن ہے میرا پشاب بار روڑی تے سٹکیا کی کر کیا جی روڑی تے سٹکیا کوئی حضور دے کرنا لے کامنے کوئی ساڑھے کرنا لے کامنے حضور دستن بھی حضور نے کہنا سی بھی تو کھڑی ہو کے پشاب پی لوگ کہنا لو جی اپنی ماں نو پشاب پلا رہے پر ماں نو پتا سی میں دنیا دی ماں اے آخرت ساراں تو بڑے باپنے حضور باہر جا کے کھڑیاں ہوگی باہر جا کے کیتا کھڑیاں ہوگی یہاں کیا امی ایمن تیرا پشاب بھی روڑی تے حضور دا پشاب بھی روڑی تے پشابانہ رلان لگی اسے آبانہ تے پشاب پشابانہ نہیں رلائیا تو حضور نو بندیانہ کی میرے رلان چھڑیا کھڑیاں ہوگی یہاں ایمان دا رو دا تے نفس دا مقابلہ شروع ہوگیا جسم کین لگا پشاب نہیں پیتا جاندہ روح کین لگی پھر سٹنا کی تھی سٹنا کی تھی گند جس اٹھیں گی انہوں نے کہا چلو فیصلہ کرنیاں اے اے اندر کوالٹی کی بعض اوقات اسی کھانو دل نہیں نا کردہ پوکھلا کے جن دی مندل امی ایمن نے سنگیا تے یادی نہ ریا ساریاں پکھاں واپس آگیاں ایسی خوشبو ایسا ذائقہ لگاتے پھر چٹ دیاں ہی رہ گئی ہیں برطن واپس آئیاں فتوہ میرے نبی دا تُو کونوں میں کائنات دے اندر نو نہ صحابی نہ تابعی نہ تُو سیابادی اولاد تُو چودہ سو بعد چودہ سو سال بعد نبی نو انچی ٹیپنا کیوں نہ پڑھ لگ پہ اپنے نبی نو حضور نے فرمایا امی ایمن میرا پشاب کی تھے سن لوگ لی کر یہ نہ کہا لوں دیسے کہیں دے عشقی عشق کے بس عشق شریعت نہیں حضور بولن تے شریعت ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے کسے ہوردہ بیان چنگا اے حضور دی زبان فرمایا میرا پشاب کی تھے کہنے لگیاں حضور ایسے برطن نہ بیعدبی ہوئے گی نہ ہوتے کسے پاسے لگے گا بہت محفوظ برطن حضور جلال دے اندر آگئے فرمایاں امی ایمن جب تُو پشاب پی رہی تھی تیرا نبی اندیرے میں بھی ویسے دیکھتا ہے کمرے کے اندر بھی ویسے دیکھتا ہے کبر کے اندر بھی معاشر کے اندر جو خدا کو دیکھ لیتا ہے وہ کہے ناب دیکھ لیتا ہے ماں امی ایمن جو تُو نے کام کیا تیری محبت کی انتہا اب میں جو فتوہ دینے لگا ہوں وہ فتوے کی انتہا امی ایمن جا قیام قیامت تک یہ پشاب پاک تھا تیرے بطن میں چلا گیا جس کا نام لینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے اس کے جسم کا حصہ جسم میں چلا جائے تو پھر کیوں نہیں پاک ہوتا ماں جاؤں امی ایمن قیام قیامت تک تیری نسل کے پیٹ میں درد نہیں اٹھے گا حضور نے اپنے پشاب دا فتوہ دیتا کدھا فتوہ ہے جی بولو بولو کہا دا حضور دے پشاب دا فتوہ خود حضور نے دیتا ہاں پشاب مبارک دا فتوہ ہاں حضور دے تخت تاج دا نہیں فتوہ حضور دے جسم اتھر دا نہیں ہاں اہ پشاب دا فتوہ ہے کہ قیام قیامت تک تیری نسل پاک ہوگی کی پینڈنا جی دسو تسی نمازانہ روزیانہ حجنال کی پینڈنا پاک ہوگی چلو اے جی غیر سیدہ نے سید عبداللہ ابن زبیر زبیر بن عوام دے سابزادے زبیر بن عوام کون نے کون نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امہ عائشہ دے بہنوی حضرت اسما دے خامن انہ دے سابزادے عبداللہ ابن زبیر کون جی عبداللہ ابن زبیر امہ عائشہ صدیقہ دے پانجے حضور دی سالی دے بیٹے صدیق اکبر دے نواسے اور امام حسین تو بعد پھر نہ خلافت قیم کی تھی حضور نے پچھنے مبارک خون نکلیا پیالے دے اندر فرمایا عبداللہ ابن زبیر سے پھینک ہو بار گئے کھڑے ہو کے پیچھڑیا خون کیا اسے بھی دم مصفوق ہوگے سیابی پی رہا ہے سیابی بھی چھوٹا نہیں ہے جس کا خاندان حضور کا خاندان ہے جو صدیق اکبر کی نسل ہے عائشہ صدیقہ سے جس کا تعلق ہے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو یہ بیٹا لے کے پالا انہوں نے اور ان کو مسجد نبی کا ہمام قبوتر اتنی عبادت کرتے تھے یہ عبداللہ ابن زبیر حضور نے فرمایا میرا خون کہاں ہے حضور نے جب فتوہ دے دیا تو کونہ نبی ہماری طرح ہے میرا خون حضور میں نے بڑے اچھے برطن میں ڈال دیا فرمایا اے عبداللہ ابن زبیر انسان مرتا ہے جب خوف آتا ہے تیرے سامنے کوئی دو کروڑ بھی آدمی ہو تجھے خوف نہیں آئے گا خون مصطفیٰ کی وجہ سے کلیاں چاڑی زاردہ لشکر بار کڑ دیتا سی اے عبداللہ ابن زبیر اے عبداللہ ابن زبیر اے عبداللہ ابن زبیر یہ حضور کا مقام پشاپ پاک پینے والے صحابہ ہونڈ صحابہ کے پھر دانکوں کو لگا پھر حلق میں اترا پھر میدے میں اترا یہ ہے حضور کے پشاپ کا عدب صحابہ کے نزدی تب ہی تو حضرت میر علی شاہ کہنے لگے کتھے میر علی کتھے ہاں کتھے کتھے تیری سنا کتھے میر علی ذات نہیں حضور تو آڑی نات سنا دا مانا نات کتھے میر علی کتھے تو آڑی نات کتھے میر علی کتھے تو آڑی نات چونکہ میں تو آڑے اے حسن نو دیکھ دے کہ نات دیکھنا ماں حضور دے لب کیسے حضور دا نک مبارک کیسا حضور دے رخصار کیسے حضور دے ابرو حضور جڑا میں بار بار چکنا مانا مافی مانگنا گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں گستاخکیاں ہاں گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں اے جے دوسرا میں ایک صرف دو مسئلے اس مہینے چسی بہت وائیاتی نہ بیان کرنے حضرت علیمہ حضور دی امی جاننے دائیاں نہیں آئیاں نبیان دیاں والدہ آئیاں لیکن ظاہرہ جو حضور دی دائی ہے اوڈا نہ آئے حضرت سفیہ پھوپی نے حضور دی حضور دی پھوپی ہی حضور دی دائی ہے حضرت علیمہ حضور دی امی جاننے مرد دے دود پیلان والی تربیت کرنا لیاں حضور دی دائی نہیں کہنا آپ دائی دا فرق نہیں بولو درجہ دونا چو کدہ ہندہ ہے مان دا ہے حضرت علیمہ دا درجہ ہی بڑا بڑا ہے دائیاں نہیں بلکہ حضور دی نور سی جنادہ چلنا بھی نور دائیاں آدھیاں رہی ہیں حضور اکھا میٹ دے رہے دائیاں آدھیاں رہی ہیں حضور تجمہ علیمہ آئی ہیں تجمہ کھل کھلا کے حضرت عبد المطلب بھی حضور بھی حضور حیران ہو یہاں حضور تسی میں جان دے عبد المطلب تسی بابے ہو کے میں دیکھ اسے کیوں وہ مالک انصرہ ہے میں بھی اسے دیکھ یہاں حضور کے عبا اجداد گھر آئیں تو اما آمینہ مسکرہ پڑی فرمایا کیوں مسکرہ فرمایا مجھے رب نے دکھایا اونچے لبے ساملہ رنگ اونچا لمبا قد ہوگا اے آمینہ اس کے علاوہ کسی کو محمد مصطفیٰ نہیں دینے یہ ہے حضور کی امی جان مردیہ دودھ پلانے والی حضور کی رضائی والدہ تو دائی کون ہے حضرت سیدہ طیبہ زکیہ طاہرہ صفیہ بنت عبد المطلب دوسری ہیں حضرت شفا والدہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف ہم آتی ہیں حضرت صفیہ نے مجھے حضور پکڑائے جب میرے بازوں پہ آئے تو حضور اس طرح مچلنے لگے میں نے زمین پہ رکھ دیا تو حضور سجدے میں گر گئے حضور کہاں گر گئے سجدے میں سجدے میں گرنے کا کیا مطلب ہے ایک ہے نماز کی شرائط نماز کی شرائط میں یہ ہے جسم بھی پاک ہو جگہ بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو حضور نے آتے سب سے پہلے اپنی اممہ جان حضرت آمینہ کا مقام بتایا کہ جس گود میں آیا وہ گود بھی پاک ہے میں بھی پاک جہاں میری اممہ نے مجھے جنم دیا وہ جگہ بھی پاک ہے یہ حضور نے ماں کے بارے میں فتوہ دی آتے حضور کہاں سجدے میں کہاں جی سجدے میں عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنے دن بعد انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجالانی نبی یا انی عبداللہ میں اللہ کا نبی ہوں تیسرہ دن چھتیس گھنٹے کے بعد حضرت سید حضرت عیسیٰ علیہ صلات و السلام بولے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب عام بندہ نہیں بلکہ مجھے اللہ کی طرح سے کتاب بھی عطا کر دی گئی ہے وجالانی اور اس نے مجھے بنا دیا ہے نبی یا نبی بنا کر بھیجا ہے تیسرہ دن حضرت سیل علیہ السلام بولے حضرت شفا فرما رہی ہیں حضرت صفیہ بنا عبدال مطلب آپ فرما رہی ہیں کوئی چھتی گھنٹے نہیں گزرے چھتی سیکنڈ بھی نہیں گزرے حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور کیار کر رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب غفر امتی رب حبلی امتی میں نبی ہوں میری امت بھی ہے میں نبی ہوں میری امت اور یا اللہ سمت کب میں آگیا بخش دے میرے صدق اسی وقت ولادت ہندیاں سونے نے سر سجدے دے وچ رکھیا گناہ گاران اچین آیا خطام مسکر آپ حضور نے اس سے دسیا چالیس سال چالیس سال بات تو اعلان ہوتا ہے اعلان آئے وگرنہ حضور نے یہ دنیا میں ظاہری اعلان جو کیا آپ نے ولادت کے وقت ہی کر دیا اور حضور سے پوچھا حضور اب نبی بنے جس کو بعض عالم وہ نہیں سمجھتے زلی ہے کہ بروزی ہے بالفعل ہے کہ بالکوہ ہے حضور نے فرما نا نا یہ تو میرا ظہور ہے یہ تو میری ولادت ہے یہ تو میری بیست ہے حضور کب سے نبی میں تو اس وقت بھی نبی تھا ابھی آدم علیہ السلام آدم تے پیارا کل بنے میں اس وقت نبی تھا کن تو نبی میں نبی کب نبی تھے حضور جب ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے آدم سے آدم سے انسانیت نہ انسانیت تھی نہ آدم تھی نہ پانی تھا نہ آگ تھی نہ ہوا تھی کچھ بھی نہیں تھا تو میں نبی تھا میں نبی بولو میں نبی جب کچھ نہ تھا تو میں نبی تھا کب نبی تھے آدم بین روح والجسد آدم علیہ السلام ابھی روح ادھر تھی یہ مفرد ابھی جسم ادھر تھا یہ بھی مفرد مرکب بنا تو آدم ابھی مرکب نہیں مفرد بھی نہیں بنا تو میں تو نبی تھا گویا انسانیت و آدمیت بعد میں حضور کی رسالت پہلے دوسرا فرمایا کون تو نبی و آدم ابھی مٹی اور پانی ملا کے گارہ گوندا جا رہا تھا میں نبوت کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا اب میں تھوڑا سا سیاک و سبا بھئی بڑوں کے سامنے نہیں حضور ادھر موجود ہیں بیعہ کرنا تو میں بند کر دیں تقریر کی کی گالا یار کنڈے لگے لوکانو آدھر ناظر تہا پہ تبوسی ہمارن ڈائے جت دونوں اپنے نبی دی یار لوکان کی کر نہیں حضور دی محفل بس بیجو صحابہ جتیاں صدیق اکبر جتیاں چھ بیجو حضور نے فرمایا بیٹھ جتے جگہ صدیق اکبر حضور نے دوسرے صحابی حضور نے کمل مبارک فرمایا بات چکین لگے حضور نے فرمایا بھی میں فلانے صحابی صحابہ کیا صحابہ 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 جتیاں چھ بیٹھ اگر پیچھے اگر سب بات آئے مقام سب دور جتے جو بیج جو گئے تو حضور بہت بہت یار میری خاطر جتیاں چھ بیٹھ رہے یہ میرا ملا سن دا رہے حضرت آدم علیہ سلام مٹی پانی مل کے گارہ بنایا جا رہا سی حضور فرما امہ نبی ہو کے ویک رہا سا کہ میرے غلام تیار ہو رہے حضور دی عمر مبارک نہیں نہیں آیا تیس مرین اللہ وملائکہ تو کدھر جائے گا یہ علماء کی مجلس ہے زبان پہ کنٹرول رکھے جبریل امین آئے جبریل امین وہی لے کے آئے تو دل میں خیال آیا میری لمبی بڑی عمر ہے یہ جبریل کی عمر ہے حضور کی عمر اس سے بھی لمبی ہے شیطان دی ساڑھے جبریل امین حضور نے فرمایا کم عمروں کا یا جبریل ہے جبریل تری عمر کتنی ہے جبریل بڑا آدم جو اسی پاکستان بن دیا وے کیا اسی انگریجان وے کیا رنگ جان وے کیا اسی دیس کی جڑے نالانا پی جان دی پھٹے دو دفی نہ لبے خالص پھٹے ملنے ناسی پرانے بابے آجی جبریل امین نے کہا میں بڑا بڑا آجی کہ حضور میں پتا تھے نہیں بس میری کنی کو عمر ہو نہیں بہت ہی لمبی ہمیں دست تھے سی میں انہیں صاحب کر دن کہ حضور اے وے اسمان زمین ہجاب چوتھے ہجاب ستارہ چمکدہ سی سلی جدو میں اکھ کھولی کی دیکھ آسمان نہیں چوتھا ہجاب آجی ہجاب آتا آسمان نہیں ایک ستارہ چمکدہ دیکھ آئے حضور انہوں میں دیکھ دا رہے آرہ حضور پھر ستارہ غروب ہو گیا پھر ستر ہزار سال بعد پھر تلو آیا حضور میں انہوں بہتر ہزار مرتبہ دیکھ کنی بہتر ہاں تو کنہ منداجی چار عرب پانچ کروڑ سال چار عرب پانچ کروڑ سال اے جبریل دی عمر شیطان دی کنی عمر سی ساڑھے چھے کروڑ سال جبریل دی عمر کنی آجی نبی ولی دی انہی عمر نے شیطان دی ترے پیوزی پوٹے پانچ عرب تے چار کروڑ سال کے دی عمر جبریل امین دی کے دی یہ حضور نے فرمایا جبریل کیا تمہیں پہچان ہے وہ ستارہ کیسا تھا حضور کیوں نہیں میں نے بہتر آزار مرتبہ اس کو دیکھا ہے حضور نے یہ ہیں الفاظ اس طرح تھوڑا سا ماما مبارک دستارے جس کو تاج ختم نبوت کہتا فرمایا جبریل یہی ہے یہی ہے محضور بلا بلا یا کیوں نہیں فرما وَعِزَّةُ رَبِّيَنَا ذَلِقَ الْكَوْقَبْ مجھے رب کے عز و جلال کی قسم وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تو جبریل نے جو عمر میرے نبی کی عمر دیکھی وہ کتنی آجی پانچ عرب چار کروڑ سال جبریل نے حضور دی عمر دیکھی تو اس سے پہلے وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے اس سے پہلے وہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے یہ کب سے طلوع ہو رہا ہے یہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے اب اندازہ لائیں نہ جبریل سے پوچھیں نہ میکائل سے پوچھیں نہ صحابہ سے پوچھیں اب قرآن سے پوچھیں حضور کی عمر کتنی ہے تو قرآن بتائے گا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا سَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا ان اللہ وَمَلَائِكَ جب سے اللہ ہے اسی وقت نبی کو پیدا کیا پھر نبی کو پیدا کرنے کے بعد نبی محصوف بنا اور نبی کیا بنا محصوف اور نبی کی نات کیا ہے یہ صفت ہے اللہ نبی کی نات پڑے اسے درود کہتے ہیں تو اندازہ ہوا جی اِن اللہ وَا ہا تو یہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کب سے درود پڑا یہ تاریخ اٹھانا پڑے گیا اِن اللہ وَا يُسَلُونَ اللہ ایسے نہیں درود پڑھ رہا ہے کس پہ پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر پڑھ رہا ہے تو یہ تم بتا دو کہ اللہ کب سے ہے پھر ہم بتائیں کہ مصطفیٰ کب سے جب سے اللہ ہے تب سے درود ہے تو درود کس پر ہے اللہ نبی یہ اپنے پیارے نبی پر درود ہے پھر فرشتے پیدا ہوئے وہ بھی اسی کام میں لگ گئے پھر جن آئے وہ بھی اسی کام میں لگ گئے پھر انسان آیا تو اللہ نے اللہ خطا فرمایا سلو علیہ تم درود بھی پڑھو تم سلام بھی کرو کیونکہ کملی والا تمہارے اندر آ چکا ہے جو سامنے آئے اسے سلام کہتے ہیں جب درود ہو تو درود پڑھتے ہیں جب سامنے آئے تو پھر کیا کہتے ہیں ہاں سلام پڑھتے ہیں سامنے والے کو سلام کرتے ہیں سامنے والے کو سلام کس طرح کرتے ہیں وہ زندہ بھی ہو وہ جواب بھی دے وہ مسلمان بھی ہو وہ حاضر بھی ہو وہ ناظر بھی ہو کیونکہ سلام تو سنت ہے جواب فرض ہے یہ نہیں ہو سکتا نمازی کہے السلام علیکہ ایوہ نبیو کس کو کہہ رہا ہے جب بتا تو لے تو سلام جس حقیدے سے بھی حضور ضرور جواب دیتے ہیں حضور ضرور جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو کیسے پڑے کس حقیدے سے پڑے حضور جواب دیتے ہیں کیا دیتے ہیں جی جواب دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اب رہا مسئلہ حاضر و ناظر کا لا الہ اللہ لا الہ حاضر و ناظر اس میں کیا ہے نحنو اقرب میرا رب میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو کے مجھے سن رہا ہے تو جب کہے یا رسول اللہ پھر یہ اقیدہ رکھے کہ ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم کہ میرا نبی میری جان سے بھی جان جان سے بھی کب تک ہے جب تک قرآن جب تک اقیدہ جب تک آسمان جب تک زمین جب تک کائنات جب تک کائنات حضور ہر کسی کی جان سے لیکن شرط کیا ہے اللہ سب کی شاہ رگ کے قریب وہ کافر ہو وہ مسلمان ہو وہ کتہ ہو وہ خنزیر ہو وہ سانپ ہو وہ بچو ہو جو جو جان ہے جس کو اللہ نے شاہ رگ دی جس کو کاٹے تو وہ مر جائے جس کی شاہ رگ ہے اللہ ہر شاہ رگ والے کے قریب ہے لیکن حضور ہر کسی کے قریب نہیں ان نبی اولا بالمومنین جو مومن ہے اس کے قریب ہیں حضور بے ایمان کے قریب نہیں جو نہیں مانتا اس کے قریب نہیں جو مانے کہ حضور قریب ہیں وہ مومن ہوتا ہے جو نہ مانے حضور میرے قریب نہیں تو سمجھ لینا اسلام بھی تیرے قریب نہیں ہے وہ بے ایمان ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے جی ہاں بے ایمان ہو چکا ہے حضرت سیدنا حضرت خالد کیا نام ہے خالد ابو ایوب ان کی کنیت ہے قبیلہ ان کا انسار حضرت خالد ابو ایوب انساری میزبان رسول حضور دنیا سے چلے گئے مروان بن حکم کا دور آیا ظلم کی چکی پسنے لگی آپ تنگ آکے حضور کے روزے پہ آگئے یہ ہے صحابہ کا عقیدہ حضور کے پاؤں کی جانب سے پکڑ لیا سر لگا لیا حضور کی قبر انور کو ابو ایوب انساری فریاد کر رہے ہیں حضور حلاک ہو گئے برباد ہو گئے ظالم آگئے ٹیکس کی پسی میں چکی میں پس گئے حضور ظلم و بربریت کا بازار کرم ہو گیا مروان بن حکم بھی آ چکا بادشاہ بھی آ گیا فقیر بھی بیٹھا ہے اب فقیر سنا رہا ہے حضور سن رہے ہیں آ کے مروان بن حکم نے اس طرح ٹھوکر لگائی فرمایا اٹھ میری شکایتیں کر رہا ہے فرمایا ہاں کر رہا ہوں تو آسمان سے اترائے تجھے کس نے حق دیا صحابہ کو ستانے کا تجھے کس نے حق دیا ہمارے اوپر ٹیکس لگانے کا تجھے کس نے حق دیا شراب پینے کا کس نے حق دیا زنا خبردار تو بادشاہ گھر میں ہوگا میں بادشاہوں کے بادشاہ کے اب دربار میں کھڑا ہوں تو کیا آپ نے فرمایا تاریخی جملے فرمایا یہ سنیں آتے رسول اللہ و لم آتے حجرہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں کسی پتر کو سنانے نہیں آیا لم آتے حجرہ آتے رسول اللہ او بادشاہ بدماش تجھے پتا ہے میں کس کے دامن میں چھیڑ کے دے میں تجھے چیر کے رکھ دوں گا میرے پیچھے میرا رسول کھڑا ہے آتے رسول اللہ یہ قبر انور ہے فتوے دیتے ہو تمہارے یہ ماں باپ کے فتوے ہیں یہ اسلام ہے تمہارے باپ کا دین نہیں ہے انت دینہ یہ اللہ کا دیا ہوا دینہ میں اور وہ دین کیا ہے صحابہ نے جو سمجھا اولین مخاطبہ جو حضور کے ہمارے آتے رسول اللہ حالانکہ حضور کی قبر ہے روزہ انور ہے نا تو صحابی کیا کہہ رہا ہے وہ صحابی بھی چھوٹا نہیں ہے حضور کی اونٹنی پورا مدینہ گھوم کے جس کے گھر میں آئی فرمائے یہ اللہ کے حکم سے آئی وہ صحابی ہے وہ صحابی ہے کون ہے ابو ایوب انساری تو اس نے کہا کس کو سنا رہے ہیں رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں ہمارے یہ پتھر سمجھتا ہے بغیر بے ایمان یہ اللہ کا رسول ہے قبر میں بھی ویسے سنتے ہیں جیسے باہر ہماری سنتے ہیں انہوں نے کہا میرا کی قواہ لیں گا فرمائے پٹی گھوڑ ہوگی تیری آج چند دنو حکومت فرمائتے ہیں واقعہ ہسی نا ملنگان نا چھیڑ تپاتی نا تیری عرصہ ہے ہسی ہون بھی کہنے حکمرانہ نا اے حضور دے نا تے وکے بندیاں نا چھیڑو باقی جو مرضی کرو زانیاں نا چھیڑو شرابیاں نا جن نا پھا فراک دا گل پایا دسونا نا جانیاں چھڑکنا کی ہسی تے حضور دے غلام ہی تے ستر ہزار سال پہلے مسلمان امیرانوں میں پہلے چلا جانے ہیں نا لوکان حضرت ابو عیوب ساری کون نے جو حضور دے کینے میز بان نام نا دے کیے جی خالد حضرت خالد نام نا دے کیے کنیات نا دے کیے ابو عیوب تے اے اج میں ناد خانانو ہاتھ بھی جوڑا ہوں گا جو کہنے دے پہلے جوڑ کے تو اڈے سامنے پیش کرنا انہا دی ماری کلی نہیں ہے بادشاہ دے بیٹے شہزادے سامنے طبہ ہوں میری دی اولاد دو منزلہ چوبارہ تے کوٹھی سی تے باپ بادشاہ نے بڑا کے پھر خط لکھ دا گیا خبردار اے مکان حضور دے نامے حضور پتا باقی سے آباد کارکیوں نہیں گئے اے کوٹھی جڑی سی نا دو منزلہ کوٹھی دو منزلہ کوٹھی نو کلی کہنے دے تو اڈے جڑا آنے سے تنات خانو قدی تے انہا فٹے مکہ دے کرو پیسے انہا کہا زہور دے مکان نو تو کلی سا دنے کلی گاں تے پکھی واسا دیں اندیان تے زہور تے کائناہ دے اللہ تعالیٰ نے تاں فرمایا مابور تسی نہیں جانا لوگ کہنے کہنے میران لجان دے نے تو اڈی اونٹنی نو میند ساں گا اونٹنی لجائے گی تو اسی کتے بیٹھ رہے اونٹنی نے چکر کٹے پھر مدینے دیتے ہیں پھر کڑے مکان کلی جنہی بیٹھی چوبارے دیکھ کے جا بیٹھ چوبارے دیکھ کے کتے جی کیوں جی میری گال نہ اتفاق کر دے کو نہیں اوہ کلی سی کہ دو منزلہ کوٹھی سی ریا منزلہ حضرت ابو عیوبن ساری دیوی نہیں سی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکان دے اندر تشریف لے جان لگے حضرت ابو عیوبن ساری نو خیال آیا میں میں زبان میرا رسول مہمان فرمایا میں نہیں جانا حضرت ابو عیوب پورا مدینہ پریشان ہو گیا حضور کیوں نہیں جانا میں نو تے مینہ ہو گیا ملادیاں تیاریاں کر دیاں فرمایا اس واسطے نہیں جانا اے مکان میرا اے میں نو کاغذ دے اے سن لو آج ناد خان نو کہنا حضور تو آڈا اے مدینہ پٹ کے لے جاواں لوکانو بکھاواں اے اپنیاں بیادمیاں تھا تھے پر حضرت ابو عیوبن ساری نو کلی نہ کوو اے کائنا دا سب توں بڑا تے قیمتی مکان سی اے مکان بھی حضرت ابو عیوبن ساری دا نہیں سی فرمایا اے کاغذ کٹ جی ڈی ایس کوٹھی دی ملکیت میں محمد مصطفی دے نام انہوں نے کہا حضور میں نو تے یاد نہیں فرمایا فلان فلان پلر او دے اندر فلان آکی انہوں نے کہا دے گلہ یا علماری اس علماری دے اندر چمڑے دے اندر لپیٹے ہوئے کاغذ وہ کٹ کے لیا جتو کٹ کے لیا اندر تو خود ابو عیوبن ساری حیران ہو گئے کہ مکان حضور دے نہ آئے طبہ حمیری بادشاہ انہوں جتو پتہ لگا اے خجور آنے بس تیچ آمینہ دے لال نے آنا ہے وہ سارے دنیا دے اپنے مکان چھڑکے انہیں حضور دائی تھے اپنا ڈیڑا لالیا مدینہ دے اندر پھر انہیں ایک مکان بنایا کی بنایا جی دو منزلہ مکان بنایا پھر انہیں وسیعت لکھی اگر میرے اندیاں حضور آن تے میں حضور دے نہ آئے مکان اگر میں نہیں تے میری نسل جنوں وی حضور مل جان ایک کاغذ حضور دے سپرد کر دے وے تے حضور دے اپنا سپرد کر دے وے کوٹھی حضور دے نہ آئے حضور اس مکان انتے کلی نہیں کہو گے دو منزلہ مکان تے وہ ماری کلی حضور دے نہیں پھر اپنے نبی دے مکان نو مارا مکان کو گئے وہ تے حضور دے کئی سو سال پہلے ریجسٹرڈ ہو چکے حضور دے نہ حضور دے نہ حضور دے ابو ایوب انساری نے مکان دا ماننے کی تا جدو حضور آئے نا پھر کی کی تا انہیں حضور دے سمجھ دے کون نے حضور دے بیٹے نے کئے دے بیٹے نے نسلن در نسلن جنہ حضور دے آمد دا سن کے آلمہ کڑوں اپنے ساریاں سلطنتاں چھڑ کے مدینہ آباد کی تا یہ اس بادشاہ دے اولاد نے تے حضور دے ملاد تے سیابی دا کی دا کیے کون پھلا سیابی اچھی بولو یار سارے ہن تو اڑے نال میں ملن لگا اپنے مومن کر لے اپنا چاہ پورا ہن انشاءاللہ ملاد سنان لگا تا کی نامے نا دا حضرت خالد کنیا تے نہ دی ابو عیوب تے انساری ایک قبیلہ نہیں بلکہ سید نے انساری کے نا حضور دے غلامہ دی مدد کی تھی مدد کرنا لے نو عربیچ انسار کہندے نا کی کہندے نا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا من انساری اللہ کالا الہواریون نحنو انسار اللہ تو انساری قوم نہیں بلکہ دین دے معاملے جڑا اپنے دینی پاہی دی مدد کریں انساری کہندے نا وگر نہ حضور دا داد کا خاندان جڑا مدینہ آڑے نے یہ بھی سید نے سارے یہ بھی سارے کون نے سید نے اے نہ چاہ حضرت عبد المطلب نے شادی کی تھی پھر نہ چاہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی اس طرح سلسلہ چلے آ تو حضور دا خاندان ماری کلی نہیں کہنا دو منزلہ کوٹھی ہے حضرت عیوب مارے نہیں سان بادشاہ دے شہزادے سان تے مقام اتنا ودیہ کہ جس مقام نو اللہ تعالی نے وقف کی تا طبعہ و میری دے حضور واسطے اس مقام دے ساری عمر چوکی دار رہے بھی مالک نہیں آوے تے مالک پھر کون اندہ پچھلا جڑا مقام دے فاضد کرے مقام دا کی اندہ پھر مالک اندہ نا تے آج جدو حضور آئے تے انہ نے اپنا مقام دے پھر اپنا اندہ کون کر دا چاہا انہوں مدینہ سارا لیکن حضرت عیوب آئی تو آڑے تے لاجیکل پوائنٹ منطقی نکتہ نظرنا سوال ہے بھی حضرت عیوب آئی مقام کیوں سجا رہے اے تو آڑے تے بھی سوال ہے ملاد دیاں روایتہ ہی منگ دے رہے ساری عمر ساڑے کون کیوں سجا رہے سان پتہ ہے کہ جنہ دا مقام ہے انہوں نے اس سے مقام چی ٹھہرنا ہے یہ میرے نبی دا مقام ہے یہ میرے نبی دا مقام تے حضور دی آمد تے پھر صحابہ دا کی دا کی کتاب نے فتوے باروں نہیں لینے گھر سجا کر سن وخاؤ جی تو ویکھتے سہیں ہاں میں وخاؤ ملاد تے کی ہویا حضور دی آمد تے کی ہویا میں اسے آبادہ دکھا مولویان چھاڑ تو مولوی بڑے بڑے میں سعبا ایڈ ایڈے وڈے دکھا میں راب تک لے جا ہوں گا ملا راب نے کی میں منائے آج اسے آبی منا رہا جی تو ویکھنا چاہیں گھر سجا کر حضرت انساری انہیں کہا دیکھ لیتے ہیں سرکارے کے دھل جاتے ہیں بندہ انہا کو مکان سجاوے نا تے برادری کٹھی ہوئے لادنے سویرے جانا اوہ دے کاری بلادری سوندی جتے سہولتا ہوں بہتی ہوں تے حضرت ایوب دا مکان سب تو بیترے نا دور بات گھر سجا کر حضرت انساری انہیں نے کہا دیکھ لیتے ہیں سرکار کے دھل جاتے ہیں باز کہندے نے نبی پاک آندے نے سانوں دیکھاؤ حدیث تو ثابت ہو گیا انا جلیس و منزکرانی جتے میرا ذکر ہوئے میں محمد مصطفیٰ اس مجلس دا جلیس بن جانا ہوا جا مجلس دے اندر بیٹھ جانا ہوا تے بندے سوال کر دینے اگر نبی پاک آندے نے تے کمیں دس دینے اے سن لوو یہ نہ سوچا کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہا اللہ تے اے نا بولو اللہ اے کے نہیں تو آڑے اندر روح اے کے نہیں دو فرشتے اے نہیں کہ نہیں تو سانوے بخوا دے ستنے حضور دکھا دیں تے آندے کی مینے حضور یہ نہ سوچا وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہا ارے وہ تو خوشبو کی طرح اس دل میں اتر جا آتے ہیں وہ تو خوشبو کی طرح اس دل میں یہاں شاہر دا کی دا نہیں علامہ محمد اقبال کلندر لہوری بھی یہ کہندہ ہے در دل مسلم مقام مصطفی آبرو مازنا میں حضور دے ٹھہرن مقام کہندے نے ٹھہرن دی جگہ کھڑے انہوں کہندے نے قیام جتے قیام کیتا جائے وہ اندہ مقام تیڑا قیام کرے وہ اندہ مقیم تو در دل مسلم مقام مقام اس میں ذرف ذرف مقام ٹھہرنے کی جگہ حضور جو ٹھہر دے نے تے مومنٹ دے دل دے تے ٹھہر دے کتے ٹھہر دے نے تے دل کی ڈا کا بڑا ہے مومنٹ دا جان دے کی ڈا بڑا ہے چودہ طبق دلے دے اندر چودہ ٹھہر دے ترمپ دا دل نہیں ہے حضور دے غلام دا 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 دل اے چھوٹے موٹے مولوی دا سلطان الارفین دا فتح مومنٹ دا دل ارش اللہ قلب المومن بیت اللہ سلطان الارفین نے پھر کپڑا اور چوکتی دا دل تا بھی کٹا کو وٹا دل لنگا مومنٹ دا دل کٹا کو دا چودہ تبک دل دل دے اندر تا کٹا کو لگ دے تا تا نے ہوں تا ولی دی شان نبی دی نی جیڑا دل دا مہرم با ہوں تے سوئی اوئی رب پچھانے اوئی اوئی اے تے آرف دا مکام ولی دا جیڑا دل دا تے مہرم ہوں دا جیڑا دل نو پورے نو جان دا تے دل کی دا چودہ تبک اس دل دے اندر اے وڈا گرانڈ ہوئے نا چودہ دا یا کرکڈ دا گرانڈ چھوٹا چھوٹا دا دل پوری چودہ تبک ایس دل دے اندر ایک تنبو چھوٹا کی لگ دا جیڑا پورا راز نہیں جان لیں چودہ تبک دا 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 اندر ولی نہیں بن دا اندر بولو بولو اندر ولی نہیں بن دا حضرت ابو یو بن ساری کی کیا آپ یہ نہ سو جو گے وہ آئیں گے ٹھہریں گے کہا ارے وہ تو خوش بو کی ترہ اس دل اتر جا آتے ہیں وہ تو خوش بو کی ترہ حضرت ابو ایوب بن ساری رضی اللہ تعالی ساری راہ صفائیاں کردیاں گزر گئی نمیں بسرے نمیا چار پہیاں حضور نوطل مقام دیوتے چوبارے دیوتے حضور دا انتظام کی تا تے سارے مدینے دیا صفائیاں سب سیابا نے رڑکے کی دیا نالیاں بھی صاف روڑیاں چک دیتیاں گئیاں پورا مدینہ بکائے نور بن گیا ابو علی سرا فیز جلندری خالق قومی ترانا لکھتا ایک منظر سی کہیں ماسوم ننی کہیں ماسوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی کہیں ماسوم ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی ذہن نار سا جدو سوچن تھی اندھا تھی حضور دے بارے بھی گند سوچ دا انسان کوئی سوچ لوے بچیاں کرے نچہ نالیاں کرے ٹپا نالیاں کرے قرائے تھی لیا دیاں ہونگیاں نہ بچیاں کون سن پہلے اپنا عقیدہ بھی انہا بچیاں دا عقیدہ کی بچیاں ہے کون انہا دا خاندان کون کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھر آنے کی یہ حضور دا داد کا خاندان حضرت عبداللہ دا خاندان کہ ہم ہیں بچیاں سیزاد ساری سیدان بچیاں انہیں دف بجا کے حضور دی نات پڑ رہی سار ملاد منع آمد مصطفی گیت گار بچیاں کون سار کون سار سید زاد کون نے بچیاں کون سکھان دے بچیاں آج دف بجایا لیکن یاد رکھنا دف بچے بجا سکتے وڈے نہیں بجا سکتے وڈیاں اللہ نے سوری انہی دیتی اندی کہ جو قرآن پڑھو پتھر درود جیتے کہن دیو عبادت تیتے پھر نماز سے بھی دف بجاو درود کی عبادت درود کی درود کی اللہ مصلي محمد وعل محمد کتے پڑھ دیو حضور دا ذکر کسے دف تک والد محتاج نہیں قرآن حضور دا ذکر ہی تی قانا خلق حل قرآن ہم عائشہ فرمایا اگر حضور دی شان دیکھ رہی ہے قرآن کھول فرقرآن سوز نہ پڑ اے حضور دی نات اے حضور دی صفت اے حضور دا تعریف انہ دا خلق ہی سارا قرآن انہ دا اخلاق ہی تی بیان کر رہے جیتے سیابہ دف بجائے نے پھر تسی لوکہ نو موقع کیوں دن دی نات خان دا گلائی لہن دعو دی ہوئے پتھر پہاڑ بھی دس دینے کیونکہ پڑ رہے حضرت حسان بن صحابت نے جب نات پڑی جبریل یاللہ موقع دی میں حضرت سام دی آواز تے سنا پھر اسمانہ تو فریشت نات سنا نات پھر فیصلہ کر لیا نات خان غریبان اس پاس نہ لاؤ کہ پیسے خاطر دین تو آٹ جاؤ نات خان کار پیسے کر لیا کر تو حضور دا سنا خان لائی جڑی چاہی دی میں دی نا حضور نے چادر حضور دی چادر تو کوئی انت شاہ ہے کاب بن حضور نے نات پڑی سنا اپنے دفعہ دے مہتاج نہ بنو کوالیاں دے مہتاج نہ بنو سوال ہے کہ تو بول رہے حضور سن رہے ہو درمیان کوئی نسبت واسطہ نہ ہو اکھ بند کر دیں حضور تب لی چھین ات نہیں ہون دے بلکہ حضور نو بلان دے طریقہ کی میں دے سن لگا لب پہ سل حلا کے ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہے جدوں درود سلام پڑ دیا پڑ دیا تیری اکھاں دے اندر آن سوان دی بارش ہون لگ پوے اکھاں نم نا کون لگ پین پھر سمجھ لیں کسے چیز ضرورت نہیں یہ ہوا یہ فضاء کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہے تبلے اندازی کرنے چھینے اندازی کرنے نمیں کپنے اندازی کرنے لائٹا بند کر کے اندھیری کو ٹھڑی چلے جائیں حضور تے سلام پڑ دنا شروع کر دیں لب پین سل لے لب پین سل لب پین سل اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہے یہ ہوا جدوں تیری اکھا جہاں سو آجانا سمجھ لے سب تُو رحیم تے کریم تیرے دل تے آکے بیٹھ گئنے تا ہی تا تیرا دل نرم ہو گیا جت رو گا رہے ہے پھر کی یہ پھر فتوہ نہ پوچھیں زور آن دینے کہ نہیں آن دے پھر فتوہ آتے نہ جا اور بھی کچھ مانگ پھر کی ہند آئے پھر گوائیاں جت تیرے دل دے ات قیفیت تے پھر دل دی رکت اکھیاں دے بوے ٹپ جائے ہاں ہجر دے اندر اکھ اکھیاں دے بوے ٹپ جان ہنجو ہنجو کی سلا آج اکھاں دے پھاٹک رکنے تو مجبور ہو جان تے پھر کی سمجھنا ہے یہ ہوا یہ فضا ہو جی حضور نے دیکھ دے ایک فضا ماں بھی لہرار یان ہوا ماں بھی دس ریا نے کی دس ریا آقا تشریح لائے ہوئے ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریح لائے ہوئے ہے تیاج ایک بندہ پجر ملاد کیوں کران دے ان کے ہر گلدی کو وجہ دے کسے وجہ نہ انسان کتہ پال دا زہر پھک دا کوئی نہ کوئی وجہ دے کیے اے جڑا انسان بنیانا یہ دے بڑھنے دی وجہ کیے اندسان کی وجہ ہے انسان دے بڑھنے دی وجہ دس یہ کیے دل دل یاد نہیں بڑھنے اے چلے آ تو کتھے اکھیاں لا بیٹھ دل کی سی دل یاد نہیں بڑھنے تاریف نہیں زبان دیگاں پکاؤ انہیں خرچ کرو انہوں کے ظالمات تینوں نہیں پتا تو دیگاں انہوں رونا میں تینوں دکھانا کی کی نے کی تا آئے سمجھے نہیں خرے تو دیگاں انہوں رونا تو بکریاں تے چھتریاں انہوں رونا اس مالک نو جدو نبی آئے تے پھر کی کی نے کی تا یار نے ایک یار با دیگاں رہا گیا جی وہ دیگاں موسیٰ علیہ السلام بنائے شیسٰ علیہ السلام بنائے ابراہیم علیہ السلام بنائے نبی بنائے ولی بنائے ترتی بنائی آسمان بنائیا فرشتے بنائے ستارے بنائے آم اللہ میں دسنا تمہیں نو دس پہلے کی کی دسو گل کی کی نے کی تا یار نے ایک یار واس تے رب میفلا سجائیان سرکار میں لمبا چڑھا نہیں جاندہ میں پہلی میفل ملا قرآن پاک تے اندر موجود ازہ خز اللہ ہمیسا قن نبی نا لما تے تکم من کتاب و حکمت سم جا کم جا یا جی و مجی تن ادا مانا آمد مصطفی سم رسول پھر آمد مصطفی ہو جائے تو آڈے اندر رسول مصد کل امام آکم لطوم من نبی ولا تنصر نه قال آکرر تم و خست ملا ذال کم اسری قال اکر اللہ قال فشد وان ما کم من الشاہ دین فمن تا واللہ جڑ ملا دنی منائے گا فمن تا اللہ باد ذال کا فول آئے کہ ملف سکون پہلا میں شیران دے اندر ترجمہ کر لما ادا ترجمہ شاعر نے کی گیتا بز میں کہو او نین کو خالق نے سجار بز میں کہو او نین کو خالق نے سجار کھا کھا ہے بز خالق سنت اور صدارت کرنا رب دی سنت اور خطبہ ملا نات پڑ دی خطبہ جڑا میں دے رہی رب نے کی 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 لما آتے کم من کتاب و حکم آئے رب نے خطاب کی تا اس محفل ملا دی اندر کی کتا جی ہاں خطاب جو دی کیفیت کی بز میں کون ہے اس ہی چار مرلے سجائے پیڑ پہ گئی ہے رب نے چودہ طبق روشن کر دی پھر وچ چاننیاں کی تھی پھر دو وڈیاں لیٹا ایک دن امرجنسی لیٹ ایک رات دی امرجنسی لیٹا رب خطوے دے مستقل آرزی لیٹا لائیں آرزی لائے ڈیکوریٹر لکھ دیں مستقل لیٹا رب نے قیامت جت تک حضور دے ناد آئے جہان رہے گا لیٹا بھی چمک دیں لوڑ چھے ڈنگ بھی کدی نہیں بز میں کو اے فتوہ لے لو بز میں کو نین کو خالق نے سجار کھا ہے کیوں آنے وا سارے انتے راڑ کے پڑھ میں کھڑا عربی پڑھ رہے آنے وا سارے آنے والا آلہ ہے جو محبوب آنے والا ہے جو محبوب بنا رہے آجی میں تُس ہی ملاد منایا ہے آسان پندے ست نے رب کی میں ملاد منایا ان کا ملاد منایا ہے خدا نے ایسے مافل خاص میں نبیوں کو بولا رکھا ہے مافل خاص میں نبیوں کو بولا رکھا مافل خاص میں اے روحانی جلسہ سی کیڑا جلسہ روحانی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء دے شاعر بول اٹھے اس جلسہ دیکھ یا روحانی شاعر بول اٹھے فرمان لگے کہ میں ایک آواز بڑی پیاری سنی تو میں پرواز شروع کی تھی آواز دی طرف تو پرواز کیسی نمیدانم چھے منزل بود شب جائے کہ منبود آواز آواز اتنی پیاری منزل دا تائیون نہیں میں آواز دی طرف سفر شروع کیتا سوال امیر خسرو کیتا دردہ سفر فرمایا نمیدان نمیدانم چھے منزل بود شب بس حضور دا پیار لے جا رہے اس اللہ دا خطاب سن رہے اس بس میری روح نکل دی جا رہے اس میں اس طرف جا رہے اس نمیدانم میں نہیں جانتا چھے منزل بود وہ میرا کیسا سفر اور میری منزل کے آتی شب جائے رات کو جو میں سفر کر رہا تھا کہندے پھر سفر ختم ہویا میں پہنچ گیا مجمع ایک لگ چوبی ازار پیغمبر دا مجمع سارے سونے نے مجمع لگا آئے خطاب ہو رہے آئے کہ میں نظران جد اٹھا کے دیکھ مجمع دے اندر بہر سو رکھ سے بسم البود شب جائے کہ منبود دم میں جنہوں بھی دیکھ خطاب سن کے اوہ چل رہے آئے اوہ نت رہے وجہ دی کیفیت اندر اپنے آپ تو بار ہو رہے بہر سو رکھ سے بسم البود شب جائے کہ منبود آئے آپ فرما دے میں آڈیاں چکیاں میں ذراوتیں ہو کہ دیکھ آئے تو کی دیکھ نہ وہ اللہ تبارک و تعالی خطاب فرمار آئے جس رہے دی شان دی لائک صدار دی کرسی لگی ہو یہ خدا خود میرے مجلس میرے مجلس کون ہوتا ہے صدر ہوتا ہے انتے نے فلانے دی زیر صدارت یہ جلسہ زیر صدارت رب العالمین مہمان خصوصی رحمت اللہ عالمین ہاں اور سننے والے تمام انبیاء مرسلین خدا خد خد آر سارے دسی جانے اجی ملاد نہیں مند خدا خد میرے مجلس بھو اندر لا مکان خسر خدا خطاب فرما رہا ہے میں نے دیکھا خطاب کے دوران رب نہ ادھر دیکھتا ہے رب العالمین کی نظریں جو اس کی شان کے لائق ہیں وہ ایک طرف ہی دیکھ رہی ہیں میں نے سوچا میں تو رب کو دیکھ رہا ہوں انبیاء بھی رب کو دیکھ رہے ہیں پر رب کس طرف دیکھ رہے ہیں پھر میں نے دیکھا مہمان خصوصی کی طرف دیکھ رہے ہیں مہمان خصوصی کون ہے پر پرہی ہیں نگار ہے سر وقت دے لالہ رخ سارے پرہی ہے وہ پری جیسا وہ پری جیسا بدن ہے نگار میرے اللہ کا محبوب ہے سر و قد سارے نبیوں سے قد اس کا لمبا ہے لالا رخ سار آپ کے چیرے پر میری نظریں ٹکنی رہیں اتنے سرخ ہیں سرا پا آفت دل بور شب جائے کہ منبودم سر سے پیروں تک مجھے ہوش ہی نہ رہا سر سے پیروں تک مجھے ہوش ہی نہ رہا تو ہم چلتے ہیں پھر دنیا نے کیا دیکھا چودہ سو سال پہلے کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی اب ادھر بچیاں منظر کے آئے چودہ سو سال پہلے مواہب اللہ دنیا کتاب امام کستلانی شار بخاری صاحب مواہب اللہ دنیا چودہ سو سال پہلے اس معفل ملاد آمد مصطفیٰ کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں فساد الرجال وننساء علا فوق البیوت ویتفرق الغلمان والخدم علا ترق المدینہ کہ چودہ سو سال پہلے کہ مرد و عورت اپنے چھتوں پر چڑھ گئے فساد الرجال وننساء علا اپنے چھتوں پر چڑھ گئے ویتفرق الغلمان والخدم علا ترق المدینہ جو بچے بچیاں وہ پورے مدینہ میں گھومنے لگے اور نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد اب وہ انتظار کر رہے ہیں تو ایک آواز چوبارے سے آئی چوبارہ کسی مسلمان کا نہیں وہ یہودی کا چوبارہ ہے کس کا چوبارہ آواز کے آئی کیونکہ صحابہ انتظار کر رہے تھے اب یہودی نے آواز لگائی توجہو فرمایا یا مدینہ والو کیا کیا ہوا یہودی تو وہ اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھو نور برساتا ارب کا تاجدار آیا کون کہہ رہا ہے یودی کہہ رہا ہے مسلمان ابھی ابھی تک شک میں ہزور نور ہے ایک بشر یہودی کیا کہنے لگا وہ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا ملی راحت غلاموں کو یتیموں کا قرار آیا یہودی نے جب مدینہ پورا امد آیا حضور کو دیکھنے اب وہ سنیہ تلویدہ جہاں سے مہمان کو لیتے ہیں جہاں مہمان کو چھوڑتے ہیں اب حضور صدیق اکبر کے ساتھ جلوہ فرمار ہونے تو پھر کیا ہوا بچیوں نے تارف کر آیا ہے نا اپنا کیا تارف کر آیا ہے نا ہمیں بچیاں نجار کے آلی اب حضور کو دیکھا تو پھر حضور کا تارف شروع ہو گیا تلال بدرو الینا تلال ہاں پہلا جو چاند ہوتا ہے نا پہلی تاریخ کا وہ ہلال ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند اسے کیا کہتے ہیں ہلال اور آخری کہندے نے گوڑے لا کے چند چڑے ہیں انہوں کہندے نے کمر انہوں کی کہندے نے چودمیدہ ساری رات رہنا لے انہوں بدر کہندے نے انہوں کہا پہلی رات آنے بھی حضور چند نہیں آخری نہیں بدر نے پوری رات پوری دنیا تے رہنا لے تے صحابہ دی اولاد نے کی کہ حضور نو چند کیا چند نور دا ہے کہ سی این جی دے جل دے دنسو پٹرول دے جل دے کہا دے نال بڑے ہیں چمک دا کہا دے نال تے حضور نو نور کیا پورے مدینے والے صحابہ تلال بدرو ایلینا ایلینا دونوں طرف پڑھ سکتے تلال بدرو ایلینا مل سنیات الودا لوگ کہتے ہیں ملاد کا حکم کیا ہے شریح حکم کیا ہے یہ ہے صحابہ حضور کے سامنے حکم بیان کر رہے ہیں واجب ہے واجب ہے کیا ہے حضور کا ملاد منانا کیا ہے واجب شکر علینا مادا للہ ایدائی مادا للہ ایدائی پہلے بچیوں نے اپنا تعارف کرایا پھر حضور کا تعارف کرایا تعارف کرا تے کراتے حضور چلتے چلتے بچیوں کے درمیان آگئے جب بچیوں نے حضور کو اپنے درمیان پایا پھر بچیوں نے مل کر کھڑے ہو کر پڑا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا سلوات اللہ علیہ کا حضور درمیان میں آگئے فرمایا بچیوں سلام کرنے والیوں تم جانتی ہو میں کونوں میرا مقام کون ہے میں کونوں کہاں سے آیا ہوں تو بچیاں کہنے لگیں حضور ہم جانتی ہیں ہم جانتی ہیں تیرا سایا کس کا سایا تیرا پایا کس کا پایا حق نے ہر شے پہ بھولایا اور پڑھ کے یہ سنایا یا نبی سلام علیہ کا یا رسول سلام علیہ کا یا حبیب سلام علیہ کا سلوات اللہ اب حضور مدینہ آگئے کدھر آگئے جی حضور مدینہ آگئے اب مسجد نبی کی رونکیں دوبالہ ہو گئیں حضور کو کئی غصہ خونے بکواس کیا حضور کو شوق آیا کہ میری شان ممبر پہ بیان ہو حضور نے مسجد نبی میں محفل ملاد رکھ دی کہاں جی حضرت عصان بن ثابت کو بلائیا حضور ممبر سے نیچے اتر کے بیٹھ گئے حضرت عصان کو ممبر پہ بیٹھایا ممبر پہ بیٹھایا فرمایا میں بھی نیچے بیٹھوں گا میرا صدیق بھی نیچے بیٹھے گا میرا فاروق عاظم بھی نیچے بیٹھے گا میری ناک پڑھنے والا میرے ممبر پہ بیٹھے گا حضرت عصان بن ثابت بیٹھنے لگے حضور نے فرمایا کہ فیاء حسان ٹھہر جا او میرے چانی پورے ہوئے حضور نے اپنی چادر مبارک بھی تھلے رکھ دی تھی فرمایا دیتے بیٹھ جا حضرت عصان جدو بیٹھ گئے فرمایا نا سنا نا سنا نا سنا میں کون ہوں کیسے میں پیدا ہوا کس کے گھر میں پیدا ہوا حضرت عصان حضور کے سامنے اس طرح سامنے بیٹھ کے نا سنا رہیں انتاز تخاتب انداز تکلم یہ ہے وآسنو من کا لم ترکت تو اینی وآجملو من کا لم تل دن نساؤ خلکتا مبرم اے ولتا خلکتا اے ولتا خلکتا مبران اے ولتا مبرام من کلی اے بن کان نا کا قد خلکتا کما تشاؤ وآسنو من کا لم ترکت تو اینی وآسنو من کا یہ اس میں تفضیل ہے حسن ختم سارے حسن برابر اس میں ایک حسن اوپر نکل جائے وہ یکتہ روزگار ہو جائے وہ رب کی آنکھوں کا تارہ ہو جائے حضور وآسنو من کا آپ سے زیادہ حسین لم ترکت تو اینی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اب الزام آیا کہ آپ نے نہیں دیکھا تو ساری دنیا نہیں دیکھا تو آپ نے جواب دیا باج مال ومن کا لم کیسے دیکھتی ہیں کوئی سی مانے جنہ ہی نہیں خلکتا اے ولتا حضور پیدا ہوئے مبرام من کلی اے بن ہرہیب سے پاک ہو کر نور ہرہیب سے پاک ہوتا ہے نور پہ داغ ہوتا ہے وہ صاف کر نور ہمیشہ صاف ہوتا ہے کاننا کا قد خلکتا حضور مجھے لگتا ہے اپنی بولو بولو اپنی مرضی سے بن کے آئے حضور کتنے حسین ہیں پہلے تو جبریل کی عمر تھی پہلے کیا تھی جبریل کی عمر اب جبریل کی حسن آ آنکھوں کا انتخاب حسن حضور نے فرمایا جبریل تو نے تو دیکھے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں کوئی میرے جاوی دیکھیں کوئی میرے جاوی کہنے لگے سن دے رہن دے یار تزیر بولو ماں کہنے لگے سبق نہیں فریاد کی تا ناد خانہ تاں حضور دا سکھایا کہنے لگے روح اللمی اے محجبی تیری قسم آفا کہا گر دیدہم مہرے بطا ورزیدہم بسیار خوبا دیدہم ام ماتو چیزے دیگری اے چہرائے زیبائے تو رشکے بطانے آزری ہر چند وصفت میکنم لیکن تو زعبا لا تری آفا کہا آفا کہا آفا کہا گر دیدہم مہرے بطا ورزیدہم بسیار خوبا دیدہم ام ماتو چیزے دیگری ہاں خسرو غریب مستو گدا افتادہ در کووے شما یا رحمت اللیل عالمی سوے غریبا میگری سوے غریبا ہاں یہ جبریل کہنے لگے تو جبریل کی زبان پارسی تو نہیں پرشین تو نہیں وہ تو جبریل کی زبان تو عربی ہے تو یہ تو امیر خسرو نے ترجمہ کیا جبریل نے کیا کہا کالا جبریلو کلب تو مشارق اللردے وما غاربہا فلمرا رجلن افضل منکا یا رسول اللہ حضور میں نے مشرق بھی ڈھونڈے میں نے مغرب بھی ڈھونڈے زمین و آسمان چان ڈالے لیکن حضور آپ جیسا تو حسین میں نے نہیں دیکھا اب ہے عالی حضرت نے ترجمہ کیا کس نے ترجمہ کیا عالی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رزا خان کشتائش کے رسول احمد رزا خان فاضل بریلوی آپ نے کہا جبریل آپ نے جو سنایا ہمیں سمجھ نہیں آئی میں اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں انڈیا والوں آپ نے کیا کہا یہی بول لے صدر والے کالا جبریلو یہ عالی حضرت نے ترجمہ کالا جبریلو یہی بول لے صدر والے چمنے جہاں کہ تھالے یہی بول لے صدر والے چمنے جہاں کہ تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پا یا کان نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ وہ کموار پاک مریم وہ نفع تو فیح کادم ہے عجب نشان اعظم مگر منا کا جایا پھر پجابیان بھی جوش آیا بابا جی عبدستار نیازی فیصل آباد اگر ہزور میں بھی ترجمہ کرا کرو جی یا مصطفیٰ خیر برا تیرے اوچی پڑھو یار اوچی یا مصطفیٰ خیر برا تیرے پھر زمانے کے چار جانب نگار یکتا تم ہی کو دیکھا پھر زمانے کلب تو پھر زمانے کے چار جانب نگار یکتا تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمین دیکھے بس ایک تم سا تم ہی کو دیکھا یا مصطفیٰ خیر برا تیرے سبحان اللہ ماہ اجمل کا ماہ احسن کا ماہ اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اے گستاخ حکیان کتھے جا لڑیاں یا مصطفیٰ خیر برا تیرے تیرے جیہا کوئی نہیں لمیاتی نظیر و کفی نظر مصطفیٰ پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو ہے شاہ دوسرا جانا یا مصطفیٰ مصطفیٰ خیر خیر ورا تیرے مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر برا تیرے کلن کن تم تو ہی پون اللہ فتبیون یحب کم اللہ یا مصطفیٰ خیر برا تیرے وطوحا واللہ لیزا سجا ما وطا رب وما کلا تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر برا تیرے وَلْ لِلِزَ یا مصطفیٰ وَنَّهَ رِزَ تَجَلَّ مَا خَلَقَ زَكَرَ وَالْمُسَ تیرے کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر برا وَشْمْسِ وَدُحَا وَلْكَ مَرِزَ تَلَا تَلَا نَا دِخَ نَا سُنَا یہ آلہ حضرت کہہ رہے ہیں حُسن تیرا ساو نہ دیکھا نہ سُنَا کہتے ہیں اگلے زمانے اگلے ہی وَالِمَ کہتے ہیں اگلے زمانے ہی وَالِم تو امامِ کستلانی فرماتے ہیں جب حضور کی آمد کا ٹیم ہوا تو اللہ نے فرمایا دوزق کے فرشتے جیب فرما بند کر دیں جنت والے سجا دیں جبریل جنڈے پکڑو کیا پکڑو جنڈے ستر ہزار فرشتہ لے جو سلاسہ تو آلہ من اب یزین تین سفید جنڈے اور اسرائیل سے فرمایا کہ آج یہ جو انسان ان کو پریشان نہیں کرنا آج مرے گا کوئی نہیں اور پھر فرشتے کو بلایا جو ولادت پہ جس کی ڈیوٹی ہے فرمایا ہی یحمل نہ زکورہ صبح ہر ماہ منڈا کھڑائے گی بچی نہیں دینے تو یہ پھر شاعر لکھتا ہے ملاد کسے کہتے ہیں محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلا کہتے ہیں اسے میلا کہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی